نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال علیہ الصلاة والسلام جیسا کہ اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے تقریباً عام طور پر لوگ گیس کی قلعت کی بنا پر گیس کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ گیس کمپریسر کا استعمال یہ قطن حرام ہے اور بالکل نجائز ہے اس کے استعمال سے اجتناب کرنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گیس کمپریسر کا استعمال کریں گے تو دیگر آپ کے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے انہیں تکلیف پہنچے گی اور ان کو ضرر لاحق ہوگا اور ہر وہ کام وہ عمل کہ جس سے کسی دوسرے کو عذیت پہنچے وہ حرام ہے تو لہذا آپ جب گیس کمپریسر جب استعمال کریں گے تو جو گیس کی سپلائی ان کو تھوڑی بہت جاری ہوگی وہ آپ کے کمپریسر کے استعمال سے وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے تو اس بنا پر یہ ان کو عذیت دینا ہے اور ان کو تکلیف دینا ہے جو کہ حرام ہے لہذا اس سے اجتناب کیا جائے اور جو لوگ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو انہیں اس گناہ سے اگاہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اجتناب کریں اللہ تعالی ہمیں عذا مسلم سے اور اس قسم کے قبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين